اس پنجاب کے اندر چھے مہینے میں جو کام اس خاتون نے کر دیئے ہیں وہ کام چھے سال کے اندر جو ہے وہ پچھلی حکومتوں میں نہیں ہو سکے یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیر سن اور سمجھ لی جائے ان سب لوگوں سے قانون بہت سختی سے نپتے گا کسی کو نہیں چھوڑیں گے اور جس جس نے قانون توڑا ہے یہ کوئی ان کی جو ہے وہ خالہ جی کا گھار نہیں ہے جو ان کا دل چاہے گا یہ کریں گے پنجاب کے اندر ایک قانون موجود ہے اور جس جس نے پنجاب کے اندر سیاست کرنی ہے بلکہ یہ سیاست کرتے نہیں دہشتگرد قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹے گے یہ سیاست میں ہی دہشتگردی کرتے ہیں کل عوام نے فتنہ فساد کو مسترد کر دیا صبح وزیر اطلاعات عظم بخاری کے لفظی وار کہا ایک فتنہ جماعت کا ٹوٹل ایجنڈا ملک میں آنے والی بہتری کو روکنا ہے مریم نواز نے پی ٹی آئی کے بدماشوں کو لائن لگوا کر گھر جانے پر مجبور کیا لاہور کی کوئی گلی اور سڑک کچھی نہیں رہے کی مریم نواز نے پنجاب میں جو کچھ کام چھے ماہ میں کیے وہ پچھلے آٹھ سال سے نہ ہو سکے پنجاب میں زرعی مشینری رینٹل سروسز شروع کرنے کی منظوری وزیر اعلی مریم نواز کی زیر صدارت اشلاس ٹی مارٹر اور پیاز سمیت سبزیوں کی کاشت بڑھانے کیلئے کوپریٹی فارمنگ مطارف کروانے کا فیصلہ پنجاب میں دو ہزار اکر پر بے موسمی پیاز اور ٹی مارٹر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا کہانہ میں موٹر سائیکل سوار کو دور پھرنے کا واقعہ وزیر اعلی مریم نواز کا نواز کا نوٹیس آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی زخمی موٹر سائیکل سوار اور بچوں کو بہترین تیبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتی سپیکر ملیک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اشلاس کل صبح گیارہ وجے ہوگا محکمہ خوراک پنجاب سے متعلق سوالات دریافت کیا جائیں گے توجہ دلاو نوٹسز اور تحریکِ التواکار بھی ایوان میں پیش کی جائیں گی اسمبلی سیکرٹ نے اشلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا یو ایچ ایس کے زیر احتمام میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلہ ٹیسٹ لاہور سمید صبح بھر میں بیاسے ہزار پانسو میدواروں میں حصہ لیا شہر میں لڑکوں کے لیے چھے اور لڑکوں کے لیے دو انتہانی مراکز قائم اعتراف میں موبائل سروس پند رہی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات گوڈ لک وزیراعلا مریم نواز کا ایم ڈی کیٹ امیدواروں کے لیے نیک تمنہوں کا اصحار کہا پیارے بچوں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی آپ کامیاب ہوں گے وزیراعلا کی ہدایت پر تمام انتہانی مراکز میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ایم ڈی کیٹ انٹری ٹیسٹ کا ان نقاد کمیشل لاہور کا کینٹ امتحانی مراکز پنجاب اور ایڈوکیشن یونیورسٹی کا دورہ دی سی لاہور سعید موسی رضا کے ہمرا انتظامات کا جائزہ لیا کہا امتحانی مراکز کے گرد انتظامیہ کی طرف سے ایس او پیس کے مطاقت تمام انتظامات کو یقینی بنایا گیا ٹریفک پولس کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے انتظامات پانچ ڈی ایس پی ستر انسپیکٹرز اور تین سو وارڈنز ڈیوٹی پر تائنات رہے سی ٹی او کا کہنا تھا پارکنگ انتہانی مراکز سے مناسب فاصلے پر کروائی جائے شہری دبل لین اور ونوے کے خلاف ورزے سے اشتناب کریں سپیری یونیورسٹی سمیت چھے نیجی یونیورسٹیز کا پی ایچ ای سی کے ساتھ معایدہ وزیرالہ پنجاب ہونے ہار سکولرشپ پروگرام کے تحت تقریب چیئرمن پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منید نے ایم او یو سائن کی معایدے کے تحت ہونے ہار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت اور متعلقہ یونیورسٹیز ادا کریں گی چیئرمن ایپ سے پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ امید ہے آنے والے سالوں میں تعلیمی وظائف میں مزید اضافہ کیا جائے گا حکومت سکولرشپ سکیم میں تمام نیجی یونیورسٹیز کو شامل کرے گی ڈسٹرک ہیلت آتارٹی کا انوکھا اقدام بغیر پیش کے اطلاع ملازمین کو بارہ گھنٹے میں گھر خالی کرنے کا حکم دے دیا حکومت دولی پر پیڈ ایک لگانے کی دھمکی بھی دے دی راوی ٹاؤن کے پجاس سے زائد ملازمین کو نوٹس جاری سیو ہیلتھ لاہور کا نوٹفیکیشن جاری ڈینگی مچھر کے بار تھم نہ سکے شہر میں چوبز گھنٹے کا ترانے ایک اور مریض ریپورٹ صوبہ بھر میں چھاسی مریض سامنے آگئے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنٹری ہیلتھ کیئر کے اداد شمار جاری محکمہ صحت نے انصادات دینگی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں شہر کے موسم میں نمائی تبدیلی آگئی دن میں گرمی اور رات میں سردی کا احساس بڑھنے لگا تیز دھوپ سے گرمی کے شدت میں اضافہ درجہ حرارہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ محکمیات کے مطابق آئندہ 24 کھینٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے گورنمنٹ میٹرنٹری ہسابتال نیوکرن لاہور کی اپگریڈیشن کا آغاز وزیر سہد خاج امران نظیر نے ہسابتال میں نرسری اور برد بینک کا افتتاق کیا مریضوں سے یہ سہولیات بارے بھی پوچھا گیا کہا اندرون لاہور میں تمام ہسابتالوں کی اپگریڈیشن جاری ہے سی بی ڈی پنجاب کے منصوبے والٹن روڈ کی اپگریڈیشن پر کام جاری والٹن روڈ پر ڈیفنس موڈ تاک کینچی پر ستر فیصد اسپورٹ کا کام مکمل سی او امران امین نے کہا اے ڈی اے نالا کی منتقلی کے بعد پرانے نالے کی دیواروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا ہے گائیں بھینس کا نام اور دو نمبر کام کھڑیا میں فوڈ آتھارٹی نے جالی دودھ بنانے والا یونٹ پکڑ لیا پانچ ہزار لیٹر تیار جالی مزرے صحت دودھ سلف کر دیا چلر مشینری اور پاوڈر ضبط مقدمہ درج ہوا پاوڈر سے تیار جالی دودھ کو سپلائی کے لیے چلرز میں تھنڈا کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے لاہور میں جلسے کا معاملہ 487 کا اکنوں رہنموں کی نظربندی کے احکامات واپس ڈیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر نظربندی کینسل کی گئی نظربندی کے احکامات لاہور پولیس کی درخواست پر ڈی سی لاہور نے جاری کیے تھے لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کل ہوں گے پولنگ کی تیاری آخری مراحل میں داخل ال سی سی آئی کی الیکشن موہم خاتم ہو گئی الیکشن کمیشن شہزاد آزم خان کا کہنا ہے کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی انتخابات شفاف طریقے سے کروایا جائیں گے نایاب جنگلی جانوروں پرندوں کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن محکمہ جنگلی حیات نے تونسا سے نایاب نسل کا اقاب برامت کر لیا مارکٹ میں قیمت دس کروڑ روپے سے زائد ہے محکمہ جنگلی حیات نے پولس کے ہمراہ کاروائی کی ایک ملزم بھی کرفتار بجلی چوروں کے خلاف لیسکو اسمائل نگر سبڈوین کا آپریشن پانچ گھروں سے بجلی چوری پکڑ لی گئی کنیکشنز منکتہ کر کے تاریں قبضہ ملے لی ہیں مقدمے کے لیے درخواست بھی دی تھی بجلی چور ایل ٹی کی لائم سے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے لیسکو نے مرمت کے نام پر شہریوں کے زندگی عجیرن بنا دے شالامار کوٹلی پیر عبد الرحمن فیصل اور حبیب الحب پارک میں بجلی بند بارہ گھنٹے بجلی بند رہنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا رہا لیسکو حکام کے مطابق مرمتی کام کے باعث بجلی بند کی